موسیقی 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 ڈھنیا پاورڈر ہے اور ٹیسٹ کے ایک اورڈنگ نمک ہے تو پھر ہم نہ پہلے جو ہم نے دھنیا اور سونف لیا ہے اس کو روشٹ کر لیں گے تو یہ ہم نے فرائی پین لیا ہے اس میں ہم نے تھوڑا تھوڑا سا روشٹ کر لینا ہے دھنیا سونف اور ڈرائی کوکونٹ پاورڈر کو اس کو پیسیں گے ہم تو اس کو ہم روشٹ کر لیتے ہیں بس زیادہ روشٹ نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا کرنا ہے جو خوسبو آ جائے دھنیا سونف کی اچھی سی بس اتنا ہی روشٹ کرنا ہے زیادہ روشٹ نہیں کرنا اور اس کو روشٹ کر لیں گے اور اس کو ہم دردرہ سا پیس لیں گے مکسی میں تو یہ دیکھیں ہم نے دھنیا سونف اور ڈرائی نائر پاورڈر کو مکسی پیس لیا ہے دردرہ سا اور پھر چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ ہم نے کوکر لیا ہے کوکر میں ہم نے سرسو کا آئل ڈالا ہے اس کی جگہ آپ کوئی سا بھی آئل ڈیفائن آئل یا کوئی سا بھی آئل کا استعمال کر سکتے ہیں ویسے ہم سرسو تیل میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا تیل گرم ہو جاتا ہے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ثابت گرم مسالے جو ہم نے لیا ہے تھوڑے سے اور اس کے بعد یہ تھوڑا چٹک جاتا ہے پھر اس میں پیاس ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا گرم مسالہ چٹک گیا تھا تو ہم نے اس میں پیاس ڈال دیا ہے اور پیاس کو ہم نے فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے گولڈن سا نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ پنک سا فرائے کرنا ہے بلکل سوفٹ سا ہو جائے پیاس بس ایسا ہی فرائے کرنا ہے زیادہ فرائے نہیں کرنا تو اس کو ہم فرائے کر لیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں ہمارا پیاس جو ہے لائٹ پنک سا ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں سوفٹ سا ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہم نے جو مٹن لیا ہے مٹن ڈال دیں گے مٹن ڈال کے بھی اسے ہم دو منٹ اس کو بھون لیں گے ہم نے اسے مٹن ڈال دیا اس کو مٹن ڈال کر کے اس کو تھوڑا سا نا اس کو بھون لیں گے اچھے سے اور اس کے ساتھ ہی نا ادرک لسن کا پیشٹ ڈال دیں گے اور ادرک لسن کی پیشٹ کے ساتھ گوست کو فرائے کریں گے تو گوست کا جو مطلب ہوتا ہے تو ربوت اس میں وہ ختم ہو جائے گا ادرک لسن کا پیشٹ ڈال کر کے بھوننے سے تو اس کو نا تھوڑی تیر اس کو بھون لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا گوست جو ہے سو بھون گیا ہے اچھے سے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے جو ہم نے ڈرائے مسالے لیے ہیں دھنیا پاوڈر ہے اور لال میرچ پاوڈر نمک حلدی پاوڈر یہ سائے ڈال دیں گے کس میری لال میرچ پاوڈر اوپسنل ہے من ہو تو ڈال ہے نہیں تو کوئی اسی بات نہیں ہے لیکن کس میری لال میرچ پاوڈر ڈالنے سے تھوڑا سا کلر خوبصورت سا بند لگتا ہے اس لیے اس کو بھی ڈال کے ملا دیں گے اچھے طریقے سے اور اس میں آپ ڈال دیں گے ہم نے ٹماٹر جو کٹ کر کے لیے ہیں یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ملا دیں گے اچھے سے اور اسی کے ساتھ اس میں ہم نے جو دہی لیا ہے یہ دہی بھی ڈال دیں گے دہی ڈال کے بھی ہم اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو ہم بھونیں گے زیادہ ویسا نہیں بھوننا ہے کیونکہ پھر بعد میں اس کو ہمیں اور بھوننا ہے تو اس نے بس تھوڑا سا بھونیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے یہ لیا ہے سوپ اور دھنیا اور ڈرائیڈ کوکونٹ پاوڈر کا جو ہم نے دردرہ سا پیسہ ہے وہ ڈال دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اور زیادہ دیر نہیں بھوننا بس تھوڑا سا بھوننا ہے اس کو زیادہ نہیں بھوننا بس تھوڑا سا مسالہ اچھے سے چلا جائے گوشت میں بس ایسا بھوننا ہے اور اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی بھی زیادہ نہیں ڈالنا بس اتنا ڈالنا ہے جو گوشت ہمارا گل جائے تو اسی حساب سے ڈالنا کہ پھر بعد میں پانی ڈالیں گے اس میں اور اس کو ڈھککن لگا کر کے اس میں تین سے چار سٹی آنے تک پکا لیں گے تو یہ دیکھئے ہمارا گوشت جو ہے سو گل گیا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا گل گیا ہے گوشت خوبصور سا کلر بھی آیا ہے اس میں تو اب ہم اس کو بھوننا بنا رہے ہیں تو مٹن بھوننا بنا رہے ہیں تو اس کو ہمیں بھوننا ہے اچھے طریقے سے پورا اس کی گریوی کو سکھانا ہے بس ایسا تو یہ دیکھئے ہم نے اس کو بھون لیا ہے اب یہ اچھے طریقے سے نہیں بھوننا ابھی بیچ میں تھوڑا سا اور بھونے گا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچ ہری مرچ ہم پہلے اس لی نہیں ڈال لیں کیونکہ وہ گل جاتا ہے گوشت کے ساتھ تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا تو اس لی ہم اوپر سے اس میں ڈال لیں ہری مرچ اور یہ دیکھئے اور اب ہم ڈال دیں گے نمبر کا رس گرم مسلا پاورڈر ڈال دیں گے پہلے نمبر کا رس بھی لاشت میں ڈال لیں گے گرم مسلا پاورڈر بھی ڈال دیں گے اس میں اور اس کو بھی ملا دیں گے دیکھئے ہمارا متن بھونے گوشت بہت اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے اور لاشت میں اس میں نمبر کا رس ڈالنا ہے یہ ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آجائے گا مطن بھونہ میں تو اس کو ضرور ڈالیے گا اس کی اپمت کیجئے گا اور اس کو بھی ڈال کے ملا دیں گے اور اب ہم اسے سرب کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو سرب کیا دیکھیں کتنے مزے کئے بنا ہے اور بہت اچھی سی خسبو بھی آ رہی اس میں نے تھوڑا سا ادرک سے لمبا لمبا کٹ لیا ہے بارک سے ہم نے ادرک کو اور دھنیا پتی سے ہم اس کو گارنش کریں گے امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ رسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ